حسن نصار صاحب سے بات کر رہے تھے حسن صاحب آپ وہی بنیادی بہت بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت سسٹم ہے اس میں کیا نظر آتا ہے کہ یہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے نہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیف منصر صاحب نے دسلاغ دیا ہے پنجابی میں ہمارے ایک معاورہ ہے یہ دو بات تمبہ پھوکڑا ہے سمجھائیے آپ کو بات یہ سارا پلینگ ٹو دی گیلری والا ایک ہو جاتا ہے آتا جہاں سے وہ خیرات بھی تقسیم کر دیتے ہیں میں آپ سے یہ ارس کر رہا تھا جب آپ نے بریکنگ نیوز بیچ میں کر کے تو مجھے بریک میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ میں بات بیچ میں کوئی تو بھول جاتا ہوں مشکل سے یاد کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے مراہد یافتہ تفقے نے اس پورے ملک کو یہ خمال بنایا ہوا ہے ایک قانونی لوٹ امار ہے جسے مراہد پرکس پریبلیجز اور استحقاق کہتے ہیں دوسری ہے ویسے جو کمیشن خوری اور لوٹ مار ہے ٹھیک ہے اور اس ملک میں نہ کل تھی نہ آج ہے نہ آئندہ مجھے نظر آ رہی ہے کوئی حقیقی نمائندہ حکومت اس کی وجہ ہے کہ مرکز سے لے کے صوبوں تک جاگیردار اور صندکار سردار اور سرمایہ دار یہ ان کی ذاتی جمہوریت ہے اٹھارہ کروڑ کی آبادی میں ٹوٹرل ریجسٹرڈ ووٹر ہے آٹھ کروڑ تقریباً سارے تین کروڑ کاسٹ ہوتا ہے جس میں تمام پارٹی یعنی ان سب کو ملا کے جتنی ہماری پولٹیکل پارٹیز اور انڈویجولز جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں انہیں ٹوٹرل فارٹی پسند کے لگ بگ ووٹ ان کو ملتا ہے میں کیا عرض کرنا ہوں اٹھارہ کروڑ میں سے ریجسٹرڈ ووٹر ہے آٹھ کروڑ اس میں سے جو کاسٹ ہوتا ہے وہ ہے ساڑھے تین کروڑ فارٹی پسند کے یہ سارے پورے ملک کی یہ گردن پر سوار ہیں یہ جتنی آپ اتنی ترجک کہانیاں میڈیا کی مجبوری ہے آپ لوگوں نے بیچنا ہے آپ نے کبھی کومیڈی بیچنی ہے کبھی ترجیڈی بیچنی ہے اصل کہانی یہ ہے کہ اس ملک میں فراڈ چل رہا ہے توپٹل تو حسن صاحب کیا ہوگا گیا پر ہوگا کیا جو ہوا کرتا ہے یہ ہمارے ہاں ایک محابرہ بڑا ہے اللہ خیر کرے گا اوہ بھائی اللہ نے پرنسپلز لے کیے ہوئے ہیں اللہ نے نہ غرناطا پہ نہ کرتبہ پہ حتیٰ کہ جب آپ کا نہ بغداد پہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی ایون مکہ اور مدینہ پہ دلی پہ ڈھاکہ پہ اس کی خیر کے کچھ اصول ہیں ہوگا وہی جو ہوا کرتا ہے جی لگری صاحب حسن صاحب ہم جی حسن صاحب ساتھ رہیے گا ایک بات غلط ہے اس میں ultimate villain غریب ہے اور عوام ہے یہ جانور ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی یہ شخصیت پرستی اور بد پرستی کا شکار ہے شخصیت پرستی بد پرستی سے زیادہ خطرناک ہے چونکہ بد تو بچارہ بگار کچھ نہیں سکتا انسان کی پوجہ شروع کر دیں گے وہ تو پگل ہو جائے گا وہ شیطان سے بتر بن جائے گا بات یہ ٹھیک کر رہی ہے سوائے ایک چیز کے عوام اپنا گویا ہوا کاٹتے ہیں اور انہیں کاٹنا چاہیے اور میں اس ڈاکٹر بچارے نے بھی کوئی نیکی نہیں کمائی اس سے آدمی کے کسی بچے کو بچا لیا ہے تو اس کو ایک جہنم کے لیے بچا لیا ہے کوئی نیکی نہیں کی اس نے تو حسن صاحب تو کیا یہ پھر سسٹم کلیپس ہے سسٹم کلیپس ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس ملک کے عوام اس ملک کا سب سے بڑا ویلن ہے اور وہ ہیرو کب بنے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چور ہے یہ ڈاکیت ہے یہ ڈاکو ہے اس نے مال بنایا ہے اس نے یہ قبضہ گروپوں کا سر پرستہ ہے اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے لیکن اس کے باب جو درستہ ہے یہ اس کے جرائم میں شریک ہوتے ہیں حسن صاحب یہ روٹی کپڑا مکان یہ سستی روٹی یہ صرف سیاسی نعرے ہیں کیا نہیں سیاسی نعرے نہیں ہیں جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے ضرورتے ہیں پیچ پیچ کے ساتھ پیدا ہوا ہے یہ چلتا رہا ہے وہ انگریجی کا ایک محاورہ ہے کہ there is enough in this world for everybody's need but nothing is enough for one man's greed یہ دیکھیں بات سنیں خدا کا واسطہ اپنے ساتھ اپنے اندر بیٹھ کے آپس میں جھوٹنا بنے عوام اور حکام فیصلہ کرنا مشکل ہے کون زیادہ کرپٹ ہے اور مجھے اگر آپ تختہ دار پہ پوچھیں کہ ایک بات کرو تو میں کہوں گا شاید عوام زیادہ کرپٹ ہے یہ کون لکھتا ہے ان کو اور خود کیسے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے لوگ ہیں ہم بچیاں ہماری پری مچور ان کی اوہ یہ ڈاکٹ سابہ بیٹھیں ہیں بہن ہے میری یہ یہ بتائیں گی بہتر میں ٹیکنیکلی کیونکہ میں نالائک آدمی ہوں میں سائنس سٹوڈنٹ بیراہ نہیں وہ پدھر ان کے ہارمونز بغیرہ کیا ہاتھ ڈال کے نیل ڈال کے یہ ہم اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے لوگ ہیں ہماری نوے فیصد مسجد ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اس ملک کا جو ملا مولوی ہے مجھے چیلنج کرے مجھے کوئی مسجد بتائیں کوئی فیصل مسجد ٹائپ کو ایک آب دس بیس چھوڑ کے پورے ملک میں جس نے انکروشمنٹ نہ کی ہو ہم کر کے رہے ہیں اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے سرنجز ری سائیکل کرنے والے ہم ہیں کون اپنے گوشت یار میں یہ ٹیکنالوجی ہوں میری بات سنیں وہ بکرے کو زبا کرنے کے بعد یہ حلال کر کے حرام کھانے والے وہ اس میں پنی انجیکٹ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کا وضن بڑھانے کے لیے تو ہم بحیثیت قوم ختم ہو چکے ہیں بہت بہت شکریہ ہمیں ایک برک پہ جانا ہے